اب یہ تقصیر اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو تقصیر کی جب تفصیل میں جائیں گے ہم تو دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ہوتا ہے فقط ایک اندازے تک انسان رک جاتا ہے اقائد کے ابحاث میں وہ کسی کی شان کو گھٹا دے اگر وہ پریٹیکل لائف میں عمل کی زندگی میں آئے اور اسی تقصیر کو اپنی زندگی کا برنامہ قرار دے اور اسی تقصیر کو اپنی پریٹیکل لائف میں لے آئے تو پھر یہ شدت والی اس میں آ جاتا ہے محمد و آل محمد کی نسبت ہم مثال دیں اگر فقط اقائد کے اعتبار سے انسان محمد و آل محمد کے کچھ فرامین کچھ اقائد میں کچھ ان کے فضائل میں کمی کوتائی کر رہے تو اسے مکسر کہا جاتا ہے اور اگر یہی مکسر جو بمان الخاص یہی اقائد اس کی زندگی میں اثر انداز ہوں اور وہ اسی بگز کی وجہ سے اسے اپنی زندگی میں لاغو کر کے اور پریٹیکل لائف میں جب آتا ہے تو یہی تقصیر پھر نسب میں تبدیل ہو جاتی ہے جسے ہم ناسبی کہتے ہیں یعنی ناسبی وہ مکسر ہوتا ہے جو آل محمد علیہ السلام کے ساتھ بگز رکھتا ہوا ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دے ان کی شان میں غصاخی کرنا شروع کر دے تو یہ بھی ایک تقصیر بمان الخاص ہو جاتی ہے ہاں ایک دفعہ آپ فقط علمی میدان میں آکے کسی دلیل کے حساب سے بحث کر رہے ہیں دوسری بات ہے ایک دفعہ نہیں کہہ رہے ہیں آپ کا عقل یہ کام کر رہا ہے کہ یہ فضیلت آل محمد علیہ السلام کے لیے ثابت نہیں پھر یہ دوسری معنی ہے ایک دفعہ انہی عقائد کو آپ عملی زندگی میں لے کے آئے تو پھر وہ ناسبیت کے اس میں آ جاتی ہے اور اسی طرح ناسبی کے لیے بھی روایات موجود ہیں کہ آپ جانتے ہیں نجاستوں میں سے ایک نجاست وہ ناسبی ہونا ہے کہ وہ محمد و آل محمد سے بغض رکھے تو وہ شخص نجس ہے اور سارے احکامات تو یہ دونوں قوتیں دونوں جن کے نتائج اور ریزلٹ نظر آتے ہیں وہ محبت اور بغض ان کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان بغض کی وادی میں جا کے ناسبی اور مکسر نہ بن جائے تاکہ انسان بغض رکھے